دیکھئے پچھلے کچھ دنوں میں یشپائل جی کے ساہت اور ان کے قرانتگاری پخش کے اوپر پھر سے دھیان کندرت ہو رہا ہے کیونکہ بہت عرصے تک قرانتگاریوں کو اتحاس کو کانگریس نے خاص کر دبانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ سامنے نہ پائے اور اس کشری ان کو ملتے رہے لیکن دیرے دیرے یہ بات جا رہی ہے اور ان لوگوں کا دھیان اس بات تو بھی کندرت ہو رہا ہے جو کی راشتری اندولن میں تھے جنہوں نے اپنی پراروں کی بازی لگا کر دیش کو آزاد کرنے کے کوشش کی تو یشپائل جی کا نام اسی لئے سامنے آیا ہے اور دوسری انہوں نے جو وپلوف کا سمپادن کیا تھا اور انہوں نے اپنی جو بستک سرسمروں کی سنگاہ و لوکر لکھی تھی وہ سب اب پرامانک روپ سے کلانتی کاریوں کے اتحاس کو لکھنے میں استعمال کی جا رہی ہیں اور ودیشت میں بھی ان کے اپنیاز ٹھوٹا سچ جیسے ہے اس کے انگریزی انواد اس کے اردو انواد کو لے کے بہت کام ہو رہا ہے اور کئی ویشی ویدیاروں میں اس کو کمپاریٹر لٹریچر کے کورسز میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جوٹا سچ ان کا اپنیاز ایک ایسی گھٹنا سے جڑا ہوا ہے جو کی بیسویں صدی کی سب سے مہتوپورن گھٹناوں میں سے تھی اور سب سے تراسیدی پورن گھٹناوں میں سے تھی بھارت کا بیبھاجن اور جوٹا سچ جو ہے وہ بیبھاجن کے اوپر اپنی طرح کا اکیلہ اور پرامانک اپنیاز ہے تو اس کو لے کے بھی اس پہ کافی کام ویدیشوں میں ہو رہا ہے